موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مزبان محمد عرسلان فاروق پنجاب حکومت اور فلور مل اسیسیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب یہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو فلور مل اسیسیشن کے مطالبات ہیں ان مطالبات کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا لیکن ان کے مطالبات تھے کیا ان کے مطالبات یہ تھے کہ جی قیمتوں کو ریوائز کیا جائے وہ چھ سو رپیہ فیز سو کلو قیمت لے رہے تھے اس کے اوپر بات کی گئی ہے دوسرا یہ بات کی گئی ہے کہ ریٹیلر کے خلاف جو کاروائی کر رہی ہے کہ وہ جو زائد پیسے لیتا ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے اس کے اوپر چیزیں تیہ کی گئی ہیں جو گورنمنٹ کی ریلیز پالیسی ہے اس کو جو ہے عبادی کے تناسب سے جوڑنے کی جو بات کی گئی تھی اس کے اوپر تحفظات تھے ان کو اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور جو آپ نے کوٹے کو انہانس کرنے کی بات کی تھی اس کوٹے کو انہانس کرنے سے متعلق حکومت اب کیا فیصلہ کرے گی حکومت کہتی ہے کہ وہ مافیا کو کنٹرول کر رہی ہے لیکن گندم کی قیمتیں اگر اٹھا کر دیکھیں اوپر مارکٹ میں تو وہ بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اس آٹے کی قیمت اٹھا کر دیکھیں جو فلور میل سے گیارہم سو رپے میں ملے گا وہ ساڑھے بارہ سو اور تیرہم سو رپے میں بک رہا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور پھر کچھ گفتگو جو ہے وہ ای وی ایم کے حوالے سے بھی ہوگی اور مریم نواز صاحبہ کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کناہ میں شامل نہیں جو کہ ایکسنشن سے متعلق ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے میرے ساتھ پروگرام کے پہلے اور دوسرے حصے کے اندر چیئرمن فلور میل ایسوسیشن آسیم رضا صاحب ہے ندیم قریشی صاحب ہے اور پھر آگے جا کے مجھے نیال حاشمی صاحب پروگرام میں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں ندیم قریشی صاحب آپ کی اجازت سے آسیم رضا صاحب سے گفتکو کا آغاز کرنا چاہوں گا آسیم صاحب آپ کو جو گندم سے متعلق معاملات تھے کیا وہ معاملات تیپ آگئے ہیں حکومت سے آپ کا ایشو ریزولف ہو گیا ہے اب پارلے کیبنٹ سے منظوری ہو گی اور معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے جی بھائی بہت شکریہ یہ گزارش ہے کہ چردیس سے پالیسی آئی تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ انڈسٹری کو چلتا ہی نہیں تھا جس سے پہلے ہم سپولیشن بیس کی بات کرتے ہیں کہ اٹک میں سوڈی سنیم جار خان میں مختلف انجاز شرزہ میں کجلاتے مڈی باؤس میں یہاں لوڈرا میں بہت کف جب ہم ڈرائیمنگ چارجر کینسے ہیں تو ہم ورگنگ ستے ہیں آٹھ لے کے اوپر جب اس سے کم بیکز آتے ہیں تو اس سے پاسیبل نہیں ہوتا ایک تو یہ بیسک ایسی تھا جو پہلے سال بھی تھا جس کو پھر بیس لائن تیرہ موریوں پہ ایک سیٹس کیا گیا اور اس کے بعد سے ریلیز سیکنڈ ایشو تھا ہمارا جو وہ تھا مین گرائنڈنگ چارجر کا آج سے صرف تیس نہیں جب عدد بران کے لیے جندم دی گئی اور اس پہ آٹھے کی برگی کی گئی تو اس پہ ہماری چھے سو روپیہ اوپر گرائنڈنگ چارجر ٹھیک ہے اس دفعہ ہمیں کسیلکیشن کے بغیر فارمولیس کھالے بغیر چونکہ وہ گندم اور آٹھے کی بیس کلو کھالے کے بجے سو روپیہ برسہ وہ اس طرح سو روپیہ انکورپیٹ کر دیا گیا میں اس کو ایک غلطی سبک نہ ہوں میں یہ نہیں سمجھتا کسی نے کوئی چانتے بوئیتے ہوئے کیا لیکن اس کا سپر سکر 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 کے اندر ہوا ہی تھے اس کا سپر سکر اس کا سپر سکر سکر پانچ روپیہ چوکر کا نقصان تھا ٹیک جب یہ گندم اٹھالیس روپیہ بھی چلی گئی اور دیسی روپیہ چوکر اپنے جائے گا تو چوکر سکر رہے گا ہم تو آپ کا پندرہ روپیہ کیشی کا فرق آ گیا ٹیک اب دس کلو اگر چوکر نکالے تو اس کا مطلب ہے ڈیڑھ سو روپیہ آپ کا گندم سے کم ہو گئے فوری کے اندر ٹیک اب جب اٹھالیس روپیہ تو بچاس روپیہ کم ہو گئے سو روپیہ کا ٹریکٹ اپنے ٹیکس آ گیا دس کلو چوکر اپنے ایکٹرک کیا جائے اس پر اسی طرح اسی طرح میجے کی پرائیس میں بھی سو روپیہ کا اسی طرح کا گہر جائے جو وننگ کی وہاں آگے کام ہو جاتے بارال ہم نے اپنا سمیل سے دیا جس کو حکومت نے سمجھتے ہم سے آسیم آسیم رضا صاحب جو عبادی کی تناسب سے جو کوٹے کی تقسیم ہے سر وہ اس کی آئیڈیل سیچویشن پھر کیا ہے کیا حکومت مان گئی ہے آپ کی ڈیمانڈز اور اگر حکومت مان گئی ہے تو اب آئندہ وہ پولیسی کیا ہوگی وہ عوام کے لیے بتائیے گا لیکن میں پہلے ہم کے جی آئیڈی ریپورٹ پاپسیشن بیس سجیسٹ کیا گیا ایک بیس لائن مقضر کی ہے جو کی پاس سہرائی ہوگی جس طرح سے ہم نے چار نکھاتے جن میں پلیشن پر چارجز ریش و ایک دیکشن کی جمسی ہے وہ افتی پتن مناسق سے آٹا بنانے کی تھی اور چوتھی ڈیپیسٹ ایریاز کی پیچھے سے گنم اٹھا گنا کی حوالے جی ٹھیک ہے چار چیزوں کی ہماری یہ ہوگئی ہے کہ جو ٹیبلٹ ہے اس کا علاق دیر کو ہو جائے گا کیونکہ پہلے افتیان یہ حساسہ سیکسی پوٹر ریگ دیریکٹر کا جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے ساتھ یہ دیرہ افتیان ہوگا ہے کیبنٹ کا کیبنٹ کے حضور کے بعد یہ سارے چیزیں ٹھیک ہوگئے سر میرے ساتھ ندیم قریشی صاحب یہ فلور ملز اسسوسیشن کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے کیبنٹ کی منظوری تک کے لیے ماخر ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں اب تیہ ہونے کی طرف جا رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے سر کہ جو گندوں کا ریٹ ہے آپ نے 18 رکھتے ہیں آج دنیا گلوبل ریٹ نہیں ہے کہ کسی کموڈیٹی کے انٹرنیشنل ریٹ کچھ اور ہم لوکل ریٹ کچھ اور رکھ دیں جب ہمیں گندوں ہم نے امپورٹ کا پلان کیا تو انٹرنیشنل مارکٹ ریٹ سے اگر دیکھیں گے تو ہماری لوکل مارکٹ سے بہت اس ریٹ کو انکریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فلور ملز کو اس ریٹ پر پروائیڈ کی جائے چیز جس ریٹ پر انٹرنیشنل مارکٹ میں لیکن گورنمنٹ جو سبسیڈی دے رہی ہے وہ کوشش یہ ہے کہ عام آدمی تک ہر صورت کم قیمت پر آٹے کی فرامی جاری رہے اور کسی بھی طرح اس پر بوجھ نہ بنے اگر ہم انکریز دیکھتے ہے تو پچھلے تین چار سال میں گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا آج بھی اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں تو گندم کی قیمت ہے اس سال کی اس سے زیادہ ہے دو سو روی یہ سارے میکنزم ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کا بوجھ عام آدمی پہ کم سے کم ہو عام آدمی پہ تو ڈال دیا نا آپ نے سر آپ ایک چیز میں سبسیڈی دے رہے تھے پہلے بھی ان کو سبسیڈائز دے رہے تھے گندم لیکن پھر آپ نے اوپر مارکٹ سے ابھی بھی آپ کا ریٹ کم ہے لیکن مہنگائی تو پھر بوجھ تو عمام کے اوپر ہے سر بہت سارے مشکل فیصلے لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں جب حالات اس طرح کے ہوں اس کوورن نے پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہلو تہہو والا کر دیا میں بھی گلیوں کر رہے ہیں وہ پیٹرولو مصنوات کر رہے ہیں وہ کیمیکلز کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں 2017 کے ریٹ کیا تھے اور آج کے ریٹ میں کیا ہیں یہ ایک تخیر پوری آپ نے گندم امپورٹ کی ہے آپ کو کرنا مجبوری بن گیا تھا گندم 270 ڈالر فی ٹن کے حساب سے بھی تھی آپ نے ہم نے یہ فیصلہ فیصلے ہمیشہ وقت کے مطابق ہوتے ہیں باز فیصلوں کے اثرات اتنے مصبت نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیئے لیکن اس کے پیچھے کوئی بدیانتی یا کوئی ذاتی بفاد نہیں ہوتا پاکستان میں جو دوزار اکیس میں جو کراؤ پائی ویٹ کی وہ پچھلے بڑے عرصے میں بڑی ہم نے بمپر کراپ لی اور جو گورنمنٹ کے ویٹ پرکیورمنٹ کے وہ ہم نے ٹارگٹ سارے پورے کی پرابلم وہاں آئی کہ جو ہماری اوپن مارکیٹ میں جو ویٹ سرکولیٹ ہوا کرتی تھی جب اس کی شورٹیج کا خطرہ محسوس ہوا چونکہ فوڈ ساری پرکیورنی میرز تھے جو مارکیٹ میں جو ریٹ ہوگا پھر اس کے مطابق میں مجھے ایک بریک پہ جانا میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آسیم رضا صاحب سے جانوں گا بمپر کراپ تھی بمپر کراپ باوجود امپورٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ فوڈ کراپ بھی کراپ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہمیں باہر سے امپورٹ کی ضرور نہیں پڑتی تھی لیکن اس دفعہ ایسا کیا انیویول ہوا کہ یہ فیصلہ ہمیں لینا پڑا ایک بریک لیتا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو جی ویلکم بیک ناظرین آسیم رضا صاحب ماضی کا اگر اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں اتنی بمپر کروپ بھی کبھی نہیں ملی لیکن امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی یہیں سے مینج ہو جاتا تھا اس دفعہ ایسا کیا حکومت کی پالیسی رہی یا اس میں لوپولز کیا تھے کہ پچھلے سال بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی اور اس سال بھی کرنی پڑی امپورٹ دیکھیں دوزارش سال ہماری کراپ سائر ساتھ 47 لاک ٹنگ کی پروڈکشن تھی جبکہ ہماری پچھلے تین سال ایوری کنزمشن دو کروڑ اسی لاک ٹھیک سال حکومت نے جب 40 لاک نے شرح کی تو اس سائم پہ یہ کیا گیا کہ ہم آج پاس ستھلے ساکھ ہیں اس اس سیشن نے حکومت کو یہ ساری کلکولیشن پہ باور کروایا کہ اگر ملک میں 30 سے 50 لاک نہ آئی تو وہ جو گرائننگ کنزمشن ہوتی ہے ملک پہ تین سالوں میں تہت سال ہو گی اور میں سپجھتا ہوں کہ یہ ارزاز ہماری کو ہے کہ ان کی کہنے تی مستی مستی اور آپ دیکھیں کہ 20 سات گزر گیا اس سال ہماری پر تک شرح ہے وہ دو کروڑ ستر لاک پچار لاک تین لک جب کہ ہمارے پاس لک سال کنجاب نے کہ چار لک تین ہماری وقت پچ دو ست تچار ہزار تین لک ست لک ست لک ملک جمع ہماری ملک کی ضروری ہے لیکن ایک کوٹ سکیورٹی ہوتی ہے کوٹ سکیورٹی کے لیے ملک سکیورٹی آئے سکیورٹی لیٹ جنگی حالات ہو جائیں تو لیکن آسین صاحب لیکن اوپر مارکٹ میں اس شورٹیج کیوں ہے لیکن اوپر مارکٹ میں حکومت ہمیشہ اس مارکٹ سرکاری نرخوں سرکاری نرخ سیٹل نہیں تھی حکومت نے چونہ سو سو اٹھارہ سو حکومت کی تائز کی تھی لہذا آرڈے کی پی سکیورٹی 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 کرنے جس سے آپ ریٹ کیا اگر یہ ریٹ پر لگا اور ٹائم ٹھیک سکیورٹی اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ریٹ میری سکیورٹی سکیورٹی گندم بھی اتنی سکیورٹی جاتی لیکن میں سب ایسا ہوں اگر وقت پہ فیصلے کرتی تو ایک فیصلہ عوام کے لیے سود مند بھی ثابت ہو سکتا ہے اور پھر ایک ہی فیصلہ جو ہے وہ عوام کے اوپر تلوار بن کر بھی گر سکتا ہے سر گزارش یہ ہے کہ ٹائملی فیصلے حکومت کیوں نہیں کر پاتی ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف گنتم کا مسئلہ نہیں ہے چینی کے اندر بھی مس مینجمنٹ ہے دیگر چیزوں کے اندر یہ آرڈیبل آئلز کی آپ نے بات کی ان کے اندر بھی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے انڈ سے کمزوری ہے سر آپ مینیج کریں عوام کو ریلیف ملے گا دیکھیں آپ تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات کو دیکھیں آچھا پوری دنیا میں جو منفیکشنگ تھی پروڈکشن تھی وہ آل موسٹ ایٹی پرسنٹ سیج تھی لوگوں نے کوویڈ کے بعد پورا چائنہ میں بھی تھوڑا سا بزنس کرتا ہوں پورے چائنہ میں بلیشیا میں سارے اٹی پرسنٹ کا خانے بند کر دیئے گئے چین جو چینج میں جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا جب گیپ آئے گا تو اس چین میں آٹومیٹکلی آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی مس کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کتنمیس منیجمنٹ نہیں تھی ہم نے ہر طرح سے ہماری ہر چیز پر نظر تھی یہ تو ایک تاثر کیا جاتا ہے ظاہر ہے پولٹیکس ہے یا ہمیں اپوز کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں یا آپ کی طرح چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سر آپ کے کہنے سے روزگار میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے کہنے سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے گی کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہے سر آپ علانات کو بہت کر رہے ہیں خان صاحب بھی کہہ رہا ہے جی میں مافیا کو کنٹرول کروں گا میں مہنگائی کو کنٹرول یہ کروں گا تین سال تو گزر گئے سوا تین سال گزر گئے پیچھے وقت کیا رہ گیا سر آپ صرف آسیم رضا صاحب سے پوچھے کہ پچھلے ایک سال میں فود ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے ایکٹیوٹی کی آپ کو لاسٹ ایر انہی دنوں میں بلکہ شاید 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 نومبر یا بیڈ دسمبر کی بات تھی پورا ایک ایک محول کریئٹ کیا گیا کہ یہ آٹا ختم ہو گیا جی گندوں ختم ہوگی آٹے کا بہران آ گیا گورمیٹا پنجاب نے پبلک پلیسز پر موبائل وینز کے ذریعے سپلائی دی آٹے کی لوگوں کو سرکاری نرخ پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کی جو جو فود نیڈز ہیں وہ ڈسٹراب نہ ہو اور پورا ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے پاکستان بائیس پیوڑ لوگوں کا ملک ہے ایک چیز پچھلے سال تک آپ کی حکومت کے اندر ہی آٹھ سو روپے میں بھک رہی ہے آٹھ سو بیس آٹھ سو تیس سو روپے بیس کے لوگ کا تھیلہ تھا آج وہی چیز ہے وہ ساڑھے بارہ سو اور تیرہ سو روپے میں بھکے گی تو سر یہ کس کی نیگلیجن آچھے اس کو آپ نیگلیجن سی کیوں کہتے ہیں آپ کا کاشتکار آپ کا کاشتکار جب گندوں کی امدادی قیمت اس سے ساڑھے آٹھ سو سو میں سے کاشتکار اگر تیس فیصد ہے تو کھانی روٹی تو سو فیصد سر سنے تو صحیح نا ہوتا یہی ہے کہ پروڈیوسر تھوڑے ہوتے ہیں کنجوبر زیادہ ہوتے ہیں یہ نظام قدرت ہے فیکٹری ایک ہوتی ہے اس فیکٹری سے جو جس کے پرڈٹ بنتے ہیں اس کے یوزر بہت زیادہ ہوتے ہیں کاشتکار بھی آپ کے پاکستان کا ہے بڑا عام سنکتہ ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہماری اپوزیشن کے لوگ بیٹھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک وقت میں کسی سادہ بندے کو بے وکوف برائے جا سکتا ہے کسی پڑھے لکھے شاید کو نہیں بنائے جا سکتا گندوں کی امدادی قیمت جب گورنمنٹہ پنجاب نے سولہ سو تجویز کی ساتھ اس سندھ میں اس کی قیمت دوہزار رکھ دی گی کاشتکار تھا انہوں نے کہا جی ہماری جو انپورٹس ہیں وہ مہنگی ہو ہو گئی ہیں ہمیں قیمت بڑھانی پڑی گندوں کیمت جب بڑے گی تو آٹے کا ریٹ آلٹی میٹلی بڑے گا جب پیٹرولیا مسلمات بڑھیں گی تو شاید الیکٹریسٹی کے ریٹ بڑھیں گے یہ پورا ایک چین ہے پورا فلور ملز والے فلور ملز والے اپنا ریٹ کیوں ریوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ آلریڈی اتنی مہنگائی ہے ملک کے اندر آپ اس کو چھس سو روپے کرنے کی بات کر رہے ہیں سر اس کی کوئی ریزن بتائیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیا بجلی مہنگی ہو گئی ہے یا آپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے کیوں آپ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں آگے ہی عام آدمی کے لیے یہ آٹھا مہنگا ہو چکا ہے آسیم رضا صاحب بھائی گزارش یہ ہے کہ اس نئی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا جو بجلی کا دل آئی سے چکتا اسی بعد کئی دفعہ ازاقا ہوتے اسی طرح آپ چانسپورٹیشن کے لیے دیزل کی جب لیکن ہم نے کوئی چیز نہیں ڈیمانڈ نہیں کی ہمارا تو گوسم یہ کہ آئی سے چین میں انہیں اٹھار مینے پہلے ریٹ ستلتے یا اس میں کوئی کمی باقیہ ہو دی ہے ہاں اچھا نہیں ہوئی تو ایک لیسٹ وہ پرائیٹس تو رہیں ہماری اہلا جو عملت آتے ہیں ہی سو کلو بھوری کے اوپر جیزیں ہماری پروپسن ہوتی ہیں یا ان کے اوپر ہمارا وہ سو کلو پہ آپ شیسو رو پہ مانگ رہے ہیں سر شیسو رو پہ مانگی سے بھائی یہ وہ ایک سو داثر پہ اگندم کی تاثر پہ اگزام ہوتے ایک سو پہ شیسو رو پہ بجلی کا دل آم پہ کرتے ہیں اس کے پاس ہم سریسو رو پہ دیتے ہیں اس کے پاس ہم جو کلو پہکیجنگ لگاتے ہیں ایک سو بیٹر پہ کی وہ لگاتے ہیں ہماری گرانٹ سارجیس کے ساری ایکسپنسز ہیں ہم پہ ایکسپنس کی بات کر رہے ہیں ہم اس کے اندر کہیں پہ کوئی چیز نہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہیسمنٹ کی نہ ہم کوئی اور کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ دیتے ہیں اٹلیسٹ وہ دیتے رہے تاکہ عوام نام دیتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کے آپ کی انڈسٹری قسم ہو جائے اگر آپ پیسہ کام کریں گے تو آپ کی انڈسٹری سن ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے آسین مریضا صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظر بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کچھ پولیٹیکل معاملات پہ بات کریں گے میں ساتھ سے موسیقی موسیقی جی ویلکم بیک ناظرین نحال حاشمی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے نحال حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کے اندلیے وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ ای وی ایم کے مخالف جو ہیں وہ سب سے بڑے دشمن کیسے ہیں سر یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ای وی ایم کے مخالف ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں تو آپ ای وی ایم کے مخالف ہیں سر اور اس کو دھاندلی کا فارمولا قرار دے رہے ہیں تو سر آپ تو سب سے بڑے دشمن ہوئے اس ملک میں اصلاحات نہیں کرنا چاہتے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب آج جو کچھ کہہ رہے ہیں کل یوٹرن لے رہیں گے اس پہ بھی اچھا جب کوئی یوٹرن نمائی انسان کوئی بات کرے تو اس کو میڈیا کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے سر ہمارے پرائم نیسٹر ہیں سر وہ سیلیکٹیڈ ہیں الیکٹیڈ ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آٹی ایس سے بڑا فائدہ ہوا تھا یہ آٹی ایس سے ایک قدم اور آٹ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فلیپائن میں ای بی ایم سے جب الیکشن ہوا تو اس میں بڑی ساری دھاندلی آئیں اور پھر فلیپائن کے جو نمیداران تھے انہوں نے اس کو آٹریڈی اس لیے پر چینج کر دیا انسان سے بڑھ کے اور انسان سے بہتر جج یا کار کر دے کی مشین کی کبھی نہیں ہو سکتی انسان نے مشین کو اجاد کیا مشین نے انسان کو اجاد نہیں کیا بلکہ ٹھیک ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں کا پشپشٹ ڈال کر کے مشین کے ساتھ یہ اپنا گوستی کریں اور اسی کے ساتھ ملکے دھاندلی کریں لیکن سر اگر ہم وزیراعظم صاحب کا ورجن سامنے رکھیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں دھاندلی کو روکنے کے لیے اگر ماضی کے ہم گیارہ جنرل الیکشنز کی کہانی اٹھا کے دیکھیں تو ہر الیکشن کے اندر آج ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اگر یہ دھاندلی کو روک سکتا ہے اگر یہ ڈبل مہروں کو روک سکتا ہے اگر یہ دھاندلی جو ووڈ کی گنتی ہے اس کو پروپر کر سکتا ہے تو سر ان اعتراضات کو بیٹھ کر دور کرنے میں حرج کیا ہے سر آپ کو شاید یاد ہوگا جو جوج بوش جونئر الیکشن لڑ رہا ہے تو ان کا بھائی جو تھا جیاری جیکب بوش وہ تھا گورنر فلیفرڈیا کا فلیفرڈیا کا اس نے وہاں پہ لاکھوں کوٹوں کی مشنن کے ذریعے دھاندلی کی اور جو سامنے والے تھے وہ پھر چلے گئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ دھاندلی چوئی ہے مگر مسلحہ سے نہ پھر خاموش ہو جائے جائے تو یہ تو پوری دنیا میں دھاندلی کی ایک مشین کے طور پر جانے چیزی ہے ای وی ایم تو یہ ایک بٹن دھاندلی کرے گا تو اس ٹیم کی بات نہیں وہاں تو ایک ووڈ جائے ہوگا ایک بٹن سے کنوڑوں ووڈ ہی در پر ادھر ہو جائے گا بلکو ٹھیک ہے میں ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ ہے ندیم قریشی صاحب ای وی ایم ایک دھاندلی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے سر آپ ابھی سے الیکشن کمیشن کو متنازع کر رہے ہیں تاکہ 23 کے الیکشن کے اندر جب آپ کو شکست ہو تو آپ کے پاس جواز موجود ہو کہ دیکھیں یہ وہی الیکشن کمیشنر ہیں جنہوں نے دھاندلی کیا جن کے متعلق ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں اور پھر آپ ای وی ایم کے مخالفین کو سب سے بڑا مخالف اور دشمن سمجھ رہے ہیں اتنی پیک پہ جانے کی کیا ضرورت ہے سر معاملات میں بیٹھ کر تاہ کر لیں اسمبلی کے اندر دیکھیں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ چیزوں کو جذباتی انداز میں لے کر آگے بڑھائے پرائم میریسٹر پاکستان نے اس انتخاب نظام کو جس کو نیال حاشم صاحب کی اپنی لیڈرشپ ہمیشہ یہ کہتی رہی کیونکہ یہ خاصہ جو میں نے ایس ای پلیٹیکل ورکر میں گراس روٹ لیور کا پلیٹیکل ورکر ہوں میں نے ہمیشہ نون لیڈ کو انتخاب ہارنے کے بعد نہ صرف اپنی مخالف جماعت کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے سنا بلکہ اداروں کو بھی گالی ہی دیتے ہوئے سنا آپ ایٹی ایٹ کا الیکشن لیں آپ نائنٹی تی کا الیکشن لیں آپ ٹو تھوزن ٹو کا لیں ٹو تھوزن ٹھارہ کا لیں یہ ایک ہسری ہے یہی لوگ جو بینظیر بھٹوں کو بھارتی ایجنٹ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے سیکیورٹی رسک ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں جب اوپن بیلٹ کی بات چلی تو پرائمیرسٹر نے بڑی بڑی کوشش کی تمام پارٹیوں کو یہ آفر کی کہ جی آئے ہم یہی سے آغاز کریں اور جب پھر یوسف رضی اگلانی جب صادق سنچرانی والا ریزلٹ آیا چیئرمن سینٹ کا تو ان کو شورو ہوگا آپ نے سنا آج ہمارے پاس وقت ہے ہم بطور قوم بھی کوئی چیز سوچ لیں ہمارا پلٹیکل کلچر یہ ہے کہ ہم جس پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری جورا تو نہیں ہوتی کیونکہ یہ کلچر ہے نا تو پارٹی سسٹم تھا کہ ہم اب دن دا پارٹی کھلے ہوگا پولٹیکل کلچر تو آپ نے بنایا نہیں سر تین سالوں میں اپوزیشن کے ساتھ ایک میٹنگ نہیں ہے آپ کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ایک افیشل میٹنگ نہیں ہے آپ کی آپ نے تو پولٹیکل کلچر ڈیویلپ کرنا تھا گالی کا کلچر تو آپ کی طرف سے آیا سر آپ لوگوں نے اگر ای وی ایم کے معاملے پر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ اس کے لیے فلور موجود ہے پارلیمنٹ کے اوپر اس کے بحث ہو جائے بات کر لیں ہرچ کیا ہے سر اچھے میرے لیے بڑی حیرانی ہے کہ آپ جیسا ذہین جہانتیدہ اور چیزوں پر نظر رکھنے والا نوجوان بھی چیزوں سے بے خبر ہے میرے لیے بڑی نیونس ہے یہ آپ ایک بات فرمائیں بتائیں مجھے شباہد صاحب کی کتنی میٹنگز ہوئی پہلے آپ کی بات کے جواب دیتا ہوں لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا اپوزیشن سے کتنی مرتبہ ملے ہیں پہلے آپ کی بات کے جواب دیتا ہوں کیا پرائیمنسٹر اور پاکستان نے فلور آف دا ہاؤس ساری اپوزیشن پارٹیوں کو دعوت نہیں دی کہ آئیں آپ ای وی ایم بھی ہم بیٹھتے ہیں کیا سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی جو کارمہ کمیٹی ہے سینٹ کی وہاں اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی انہوں نے مصرد کر دیا سر سن لے نا سر سن لے چاہاں جو ڈیمنسٹیشن تھی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو سپیکر نیشنل اسمبلی نے انوائٹ نہیں کیا اور کیا طریقہ ہوگا کسی کو انویٹیشن دینے گا اور یہ پورے ملک میں جو اجیہ ہمارے میڈیا پر نحال صاحب سے پوچھتا ہے ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہو رہی ہے دوسرا میں آپ ارض کروں گا ابھی نحال صاحب نے فرمایا یہ قانون دان ہے انہوں نے فرمایا کہ ساری آر ٹی اے سسٹم کی تباہی ساری آر ٹی اے سسٹم کا جواب تو ان کو نجم سیٹھی اور جسیس خوصہ سے لینے چاہیے تھا جس کو انہوں نے اور ان کی اس وقت کی اپوزیشن نے کیر ٹیکر گورنمنٹ دیئے تھی اگر کیر ٹرکر گورنمنٹ ان کی نومینی کیر ٹیکر گورنمنٹ اس ملک میں متنازع انتخاب کراتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ خود نااہل ہیں یہ لوگوں کو چبا چبا کے کہنا جی سیلیکٹڈ ہیں فلاں ہیں یہ توہین کرتے ہیں اور حاشبی صاحب کے تو پتہ ہے کہ اداروں کی عدالتوں کی اور آئینی ذمہ داریوں کی توہین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے نحال حاشبی صاحب ریسپونڈ کیجئے گا سر ای وی ایم کے معاملے کے اندر حکومت بار بار آپ کو دعوت دے رہی آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ندیم صاحب سے ایک موت دبانہ عرض ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے الیکشن میں دھان لی تو شور مچانے کی دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو چھپیس دن تک کنٹینر پہ انہوں نے شور مچایا تھا یہ کوئی اور فارڈی تھی جو کنٹینر پہ بیٹھتے انہوں نہیں مچایا تھا ہمارا تو کوئی ایک سو چھپیس دن کیا چھپیس گھنٹے کا نہیں ہے اب رہ گیا اداروں کو تو پھر میں بھائی سے کہوں گا کہ تاجیک کے چلوپے میں جائیں تو دیکھیں عمران خان صاحب نے لو انفورسنگ ایجنسز کے لیے دفاعی اداروں کے لیے پاکستان کے جوٹیشی کے لیے انگلینڈ میں اور انڈیا میں بیٹھ کے کرن تھاپا کے پروگرام میں کیا کچھ کہا وہ تو پاکستان میں کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے جو جو باتیں کی ہمارے لوگوں کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے چینو سائٹ کر رہے ہیں کواٹا میں اور دیگر علاقوں میں اور سندھ میں کر رہے تھے اور کراسی میں پھر یہ بات بولنا میرے خال سے جب اسٹری کا اسٹوڈنٹ کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں ایک گنگلی تو کسی کے طرف دھاروں چار گنگلی میرے طرف کیا ہے اچھا نحال آشمی صاحب ایک سوال ہے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ٹی وی ایم نہیں ہے پاکستان کا اہم مسئلہ ہے میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں بجلی کتنے دیر تک جلا ہوں کیونکہ بجلی نہیں ہے بل صرف ہے میں روٹی ایک کھاؤں یا آدھی کھاؤں یا آج میں روزے رکھ لوں پانی میں کتنا پیوں واشروم جاؤں نہ جاؤں نہ ہوں نہ 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 ہوں کیونکہ جو مارکٹ ہے جو پرائس ہے جو پٹرول ہے جو ڈالر ہے جو سبزی ہے جو ترکاری ہے دنیا کی کوئی بھی شئے اشیاء لے ماں سوائے کرپشن کے ہر چیز میں ہی لی ہوگی ایک چیز کرپشن جو ہے وہ اس محبت میں سسکی ہوئی ہے لوگ ان کو زندگی میں اس لئے ووٹ دیتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہتر ہی لاسکیں اور یہ جو ہے یہ دھاندلی کے کوشش میں لگے اور جہاں تک رہ گیا نجم سیٹی صاحب کا تو نجم سیٹی صاحب کو ہم نے پروپوز نہیں کیا تھا پروپوز انہوں نے کہا اور انہوں نے تیس حلقے کی بات کی تھی تیس حلقوں میں ایک بریگیڈیر صاحب کو نام لیا تھا پھر بات میں آگیا وہ تو ایک پولیٹیکل سٹینڈ تھا ہم نے تو بریگیڈیر کوئی صاحب تھے جن کا نام لے پہ رہے وہ صرف بینزیس پنکچر والی بات بھی بات میں پولیٹیکل سٹینڈ کلاوائی تھی انہوں نے پچھلے دنوں شہباز صاحب پہ کہہ دیا تھا کہ جی دس عرب روپیہ کی مجھے آفر کیا تھا وہ اب جب عدالتوں میں کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک پولیٹیکل سٹینڈمنٹ کے طور پر لیا جائے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ ایسا آپ مغرب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں عمران خان صاحب مغرب میں آپ اس طرح سے جب تھی الزام لگائیں گے تو ڈیفیمیشن کا کیس لگ جاتا ہے تو پھر الزام لگانے پہلے جو چلینا چاہیے جی ٹھیک ہے نحال آشمی صاحب نحال آشمی صاحب ایک سوال بلکل ٹھیک ہے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور توقع ہے کہ یہ کچھ کریں گے نہیں آج ہلکشن کمیشن کو انہوں نے اپنے آرے ہاتھو لیا اس سے پہلے میڈیا جو دو کرسیوں کو دو ہزار کرسی دکھا دی دی اور دو ہزار کو دو لاکھ کہہ دی دی تو اس میڈیا کے ساتھ جو پی ڈی ایم اے آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جو چاہیں کریں جی ٹھیک ہے نحال آشمی صاحب نحال آشمی صاحب میرے پاس وقت کم ہے اچھا نحال صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے سر پھر مجھے ندیم قریشی صاحب کے پاس جانا اور وقت بھی ختم ہو گیا میرے پاس سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسینشن دینے کے گناہ میں وہ شامل نہیں تھی سر سر یہ مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ایکسینشن کا بل اسمبلی میں آیا تھا اور مریم نواز صاحبہ کی جماعت آپ کی جماعت جو ہے اس نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی تھی سر تو پھر اس کو آج گناہ کیوں سمجھا جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاٹی کی چیف نہیں اور مریم نواز پارلیمنٹ ایرین نہیں تھی نہ انہوں نے ووٹ دیا یہ سوال تو سب سے پہلے آپ آصف صحیح خوچا صاحب سے کہیں کہ اگر آئین میں اس کی گنجائش نہیں تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ کے طرح ریفر کیوں کیا ان کو خود اس کو دو ٹوپ فیصلہ کرنا تھا یا وہ گراند کر دیتے انہوں نے نظریہ ضرورت پہجات کیا سر انہوں نے کر دیا نیحال صاحب انہوں نے انہوں نے کر دیا آپ کی جماعت نے جو کیا آپ آج اس کو گناہ تو سمجھنا کہ آپ کو کس پیسیس میں آپ نے چھ مہینے کی ایکسینشن دی تھی جماعت کی بات جماعت کے سرپرار نہیں ہیں مریم صاحبہ مریم صاحبہ نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں تھی یعنی یہ ان کا آپ یہ سوال پاری کے ترجمان سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر مجھے نظیم قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ نیحال آشم صاحب نے ایک بڑی لمبی چوڑی چارڈ شیٹ آپ کے متعلق کہی سر اب یہ اس کو کس طرح سے سمرائز کریں گے چیزوں کو کہ آپ لوگ کا رویہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ نہیں چلتے اپوزیشن کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے نہیں بڑھتے اگر ای وی ایم کے ہی معاملے کو اٹھا کر دیکھیں تو سر بیٹھ کے بات کی جاتی ہے کم از کم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے یا الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے معاملات اتائے کرنے کے لیے ان کو پر ذاتی حملے تو نہ کریں سر آپ تو ذاتیات پہ اترائے ہیں کون سا ایسا ذاتی حملہ حملے کیا راجہ سمطان صاحب کے پاس کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا آپ نے کسی کے ہاتھ کی چھڑی کہا کسی کے ہاتھ کی گھڑی کہا میں آپ کو ایک عرض کروں میں ایک عرض کروں ادارے ہمیشہ امپورٹس ہوتے ہیں افراد کی احمد کی اداروں کے ساتھ ہوتی ہے ہر ادارے کا آئین پاکستان نے ایک تائین کردہ کردار ہے آئین پاکستان میں ہر ادارے کا جب کوئی ادارہ اس کے پاس لیکچر ایمپرنٹیشن کرنے کے رولز ہیں اختیارات ہیں اور اسے سارا وہ پروسس مکمل کرنا اس کے پاس یہ قیاد نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی ایک نئی جدید مشین کے اوپر اعتراضات کرے کہ جس میں الفی ڈال دیں گے سر سن کو لیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ذاتی حملے شروع کر دو میری سنے ذاتی حملے کوئی نہیں کیے جب پلیٹیکل گفتگو ہوتی ہے اس پر بہت سارے باتیں اشارے کنائیوں میں اس طرح کی ہو جاتی ہیں سر میں آپ سے پہلے کنڈکٹ پہ سوال اٹھاؤں میں آپ کو کہوں کہ آپ جی نواز شریف صاحب کے ہاتھ کی چھڑی ہیں آپ شباز شریف صاحب کے ہاتھ کی گھڑی ہیں تو یہ ذاتی حملے نہیں آپ جا کے سیاست کریں آپ جا کر جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار نبھائیں یہ ذاتی حملے نہیں ہے ارسان ایک حسنی بننے جا رہی ہے ایک شخص جو تین بار پرائیم نیسٹر بناو اور اس نے ایک بیانیہ دیا پوری قوم کو ووٹ کو عزت دو اور جب جب ایک حکومت اس ووٹ کو واقعی صحیح مانو میں عزت دینا چاہتی ہے یہ تو اس ووٹ کو عزت دیتا ہے جو ان کو کاسٹ ہوتا ہے یہ اس ووٹ کو نہیں مانتے جو ان کا گیسٹ کاسٹ ہوتا ہے یہ آکے یہاں شرطیں کرتے ہیں یہ سادشے کرتے ہیں یہ بیرونی ملک بیٹھتے ہیں پاکستان کے اداروں میں انٹریفیر کرتے ہیں کون سی ایسی ایلوجیکل یا ایسی غیر اخلاقی چیز عمران خان کر رہے ہیں انہی کا مطالبہ مان رہے ہیں یہ الیکشن ہارتے ہیں اعزام لگا دیتے ہیں مطلب ابھی نیہا علاجبی صاحب شیئر سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کراچی وہ بھی اسی آرٹی ایس سسٹم کے درد وہاں کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ ان کے اتحادی ہیں یہ بجلی کے ریٹ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیل ایلیکٹر سے پوچھیں ان کا تو انڈیپنڈنٹ سسٹم ہے انہوں نے ریٹ کیوں بڑھائے ہوئے ہیں باتیں کرنا بڑا سان ہے مجھے وقت ختم ہو گیا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین نے اپنے پروگرام دیکھا اب تک لیے اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی مجھے جان دیجئے اللہ حافظ